بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں احمد دوستو میں ہاتھ سے سٹارٹ کر رہا ہوں درسترٹر کے سٹوریلز یعنی یہ سٹوریلز دو ہیں میرے یہ بگنر تو اڈوانس لیول ہوں گے تو دوستو آپ پر ساتھ چھوڑے رہیے کیونکہ میں آپ کو یہ سب اتنے ایزی طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایلیسٹرٹر میں نے پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے اب یہ جو اوپر بڑی بار ہے اس کو کہتے ہیں مینو بار سب سے پہلے جب آپ ایلیسٹرٹر کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کی جو دسپلی ہے یہ نظر آپ کو آئے گا یہ کے سائل پر لکھا رہا ہے یہ کریئٹ نیو اوپن اور آپ نے اگر کوئی ریسنٹ فائلیں اوپن کی ہوئی ہیں تو اس کا بیو آپ کو نظر آئے گا یہ در یہ شوٹ ہے یہ در سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں پائر نیم کر سکتے ہیں لاسٹ اوپن سائز کا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہی درستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ نیو فائل آپ کس طرح بتاتے ہیں آپ فائل میں جائیں گے نیو پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیو ڈاکومنٹ ایسے یہ اوپن ہو جائے گا اس میں لکھا رہا ہے ریسنٹ یعنی کہ آپ نے کوئی اگر پہلے اوپن کی ہو فائل وہ آ جائیں گی تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں شیئر فائل ہے موبائل بیو آپ لینا چاہتے ہیں موبائل کے جو بھی یہ مینشن ساری انہوں نے دیو یا آپ جو بھی سائز رکھنا جاتے ہیں موبائل کے اس کو create کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ویب ہے ویب کے سارے سائز آ رہے ہیں آپ کوئی بھی سائز اپنے ویب کے مطابق اس کو select کر سکتے ہیں اسی طرح پرنٹ ہے فیلم ویڈیو ڈاٹ اور سب سے ہم select کریں گے پرنٹ کو کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے استعمال میں تو پرنٹ ہی آتا ہے کیونکہ ہم نے letter head بنانے یا کوئی poster بنانا ہے یا کوئی logo design کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں print کا لینا ضروری ہے آپ side پر دیکھیں آپ اپنی مرسی سے بھی اس کو change کر سکتے ہیں یہ points آپ inches میں بھی کر سکتے ہیں اس کا size لے سکتے ہیں 8.5 inch آ رہا ہے 11 آ رہا ہے یہ letter size ہے اسی طرح یہ A4 size ہے آپ کوئی بھی size select کر کے اس کو create کر سکتے ہیں یہ lens اور orient ہے اس کے orientation ہے یعنی کہ landscape اور views select ہوئی ہے تو آپ اس کا کچھ بھی view change کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ چاہer یہ create کریں گے یہ new document اس طرح ہمارا سامنے open ہو جائے گا اب دوستو یہ site پہ آگ کو میں بتا دوں کہ یہ toolbar ہے یعنی اس کو toolbar کہتے ہے یہ dark workspace ہے یہ والی ہماری اس کے اندر یہ properties ساری documents کے properties ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں کوئی file open کرتا ہوں یہ tour والے پہلے کر آپ کو دکھاتا ہوں اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں 5 documents پڑے ہو ہیں لیکن یہ پورے نظر نہیں آرہے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے view میں جانا ہے fit all in windows اس کو click کر دیں گے جتنے بھی documents ہوں گے یہ ہمیں نظر آئیں گے side bar بھی tool bar ہے اس کو اس کا جو یہ ایسا black سا arrow نظر آرہا ہے اس کے اوپر mouse لائیں گے تو لکھا رہا ہے selection tool اور shortcut v اس کو select کر کر گے تو دیکھیں یہ ایک چیز الارا الارا select ہو رہی ہے جیسے اوپر والے box کو click کیا تو یہ میں اس کی properties میں دیکھ سکتا ہوں کہ fill color کون سا ہے یعنی کہ black fill ہوا ہے اس کو آپ اپنی مرسل سے change بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی color لے سکتے ہیں اس کیسی طرح اس کے نیچے آپ دیکھیں stroke یعنی کہ اس کی stroke ہے نیل ہے یہ cross ایسے آرہا اس کا stroke نہیں لگا آج stroke لگانا ہے اس کو select کریں جہاں سے آپ point دیں اس کے مطابق stroke لگ جائے گا اس کا color جو بھی آپ نے کرنے ہے وہ لگ دیں گے black یہ opacity ہے کم زیادہ کرنے کے لئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرسکے منو تو آپ کو کرنا کیا ہے window میں جا کے اب یہ سارے push منو آرہے ہیں اب مجھے چاہیے alignment tool box کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے workspace میں add کر لوں تو آپ simply کیا کرنا ہے align ge پر click کرنا ہے اس کو drag کر کے لے آنا وائل پہ آجے گا اور آپ اس کے اندر ایسے mouse لے جائیں گے تو اس کے اندر چلا جائے گا اب آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ اس کو بند کرتے اب یہ دیکھیں align bar جو ہے وہ میری property workspace کے اندر add ہو چکی ہے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے واپس اپنی workspace پہلے جیسی چاہیے تو آپ نے کرنا کیا simply essential ہمارا select ہو ہے default by default ہوتا ہے آپ نے reset and sensio پہ click کریں گے تو دوما toolbox جو کچھ بھی ہو کا وہ واپس workspace واپس set ہو جائے گی اسی طرح اسی طرح میں آپ دیکھیں کہ اس میں یا ایسا آگئے آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا کما ڈ آ رہی ہیں اس میں دیکھیں auto motion ہے sentient class layout printing کو click printing proofing tracing typography waip یہ ساری workspace ہے جو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی workspace کو select کر سکتے ہیں دوستو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں فائل اور open کرتا ہوں آپ جانے کے لیے زوم میں رکھی ہے اب یہ فائل ہے اس کے اندر مکتی سائز کے یہ میں نے کو فائلیں بنائی ہوئی ہیں اب آپ چاہتے ہے اس کو select کر کرنا اب میں نے اس کو select کی ہے arrow selection tool کی مضا سے اس کو select کی ہے اب اس کا view میرے سامنے آ جائے گا اب آپ جاتے آپ اس کو مزید بڑھا کر کے دیکھ نا چاہتے ہیں تو یہ zoom tool ہے zoom tool کو click کریں اس کو click کریں اس کو click کریں اس جتین دفعہ مرضی click کریں وہ بڑھا ہوتا جائے گا آپ space bar کو دبائیں گے تو hand tool بن جاتا hand tool کی مزید سے آپ اس کو کئی بھی move کر سکتے ہیں آپ space bar کو دبا کے رکھنا ہے اس طرح آپ چاہتے ہیں واپس سب کچھ پوری window میں دیکھنا تو view میں جائیں گے fit all in window پر click کریں گے تو سارے documents آپ کے سامنے آ جائیں گے اس سائز لگا سکتے کچھ بھی اس کو select کر سکتے ہیں وہ سارا یہ tool ball کی مزید سے ہوتا ہے اور right side بھی آپ دیکھیں گے ان کے size آ رہے ہیں یہ 1.681 inch 1.5 length ہے height جو ہے اس ہر چیز ہے اس کے اندر آپ group اور ungroup کر سکتے ہیں symbol ہے ساری یہ سیزے میں آس آس آنے والی lecture جتنے بھی آلی میں بتاتا رہوں آپ کو ساتھ ساتھ اس طرح آپ اور فائل میں اوپر کر کر آپ کو دکھاتا ہوں saving key یہ میں بنائی ہوئی ہے آپ اس میں یہ دیکھیں ان کو select میں کر یہ stem group ہے یہ ungroup ہے یہ ایک select ہو یہ دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ فائل نہیں چاہیے یہ چاہیے تو آپ نے اس کو select کر دیں اور delete کر دیں کہ آپ کی ایک page delete ہو گیا اب آپ اس کو save کرنا چاہتے ہے تو آپ اس کو save نہ کریں بلکہ save as کریں save as کرنے پڑھ چاہیے اسے فائل میں جو چیز آپ چاہیے ہو تو آپ پھر مشکل ہو جائے کہ وہ man delete کر دی ہے اس لئے آپ save as copy بھی کر سکتے ہیں save as new file بھی کر سکتے اس طرح اپنا نام رکھ کچھ بھی save جا کے کوئی بھی sign دے کے آپ اس کو save کر یں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ پہلے lesson میں کچھ چیزیں سمجھ آگی ہوں گی کیونکہ میں زیادہ tale اس لئے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ساری چیزیں بلکل ڈوب کی طرح ہی ہے اور باقی وہ سوٹ پہ بھی اسی ہی طرح کے ہیں سب کا کام ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن بس یہ ہے کہ کمانڈ مختلف ہوتی ہیں چلانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر رہے اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں لائک اور شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں آپ کو جو بھی پروپلم ہو کمنٹ کر سکتے ہیں میں ان کا جواب دوں گا مجھے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں میرے دوسرے پروپلم یہ سارے آپ میرے لنک یوٹیوب چینل پہ آ رہے ہوتے ہیں آپ کسی پہ بھی کلک کر کے وہاں پہ پیسا رابطہ کر سکتے ہیں دوسرے دوستو نیکس نیکس کی صرف چلتے ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی